پاکستان اور انڈیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحد ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے بورڈر پر موجود تمام سولجرز ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں کہ کبھی بھی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا موقع آ سکتا ہے یہ لاہور کا واگا بورڈر ہے جہاں پر ہر روز پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے اور دونوں ممالک کے سولجرز اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور ثبوت پیش کرتے ہوئے ان کو اس بات کا مکمل دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاؤں سے سلپ ہو جائیں اور عوام کے سامنے شمرندی کا حساس ہو کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ سے ایک متنازع جگہ رہی ہے دیکھنے میں تو یہ دنیا کی جنت ہے لیکن جیسا کہ اب اس کو بھارت نے حال بنا دیا ہے جہاں اپنے دو لاکھ سے زائد فوجی بھارت نے کشمیر میں داخل کر دیئے ہیں اس کی وجہ سے پورا کشمیر لوک ڈاؤن ہے اپیرنٹلی کشمیر کے اب دو حصے ہو چکے ہیں پاکستان اوکوپیڈ کشمیر اور انڈیا اوکوپیڈ پاکستان اور بھارت کی ملٹری بہت سٹرونگ ہے اور اپنے بجٹ کا بہت سارا حصہ یہ اپنے ملٹری پر لگاتے ہیں ان کے درمیان اب تک تین جنگیں ہو چکی ہیں جن میں انیس سو اکتر انیس سو پینسس اور انیس سو نینہ انوے کی جنگ شامل ہے دونوں ممالک نیکل ویپنز رکھتے ہیں یعنی کہ ڈیفینس کی سائٹ سے دونوں کنٹریز بہت سٹرونگ ہیں دونوں کنٹریز کے میڈیا آپس میں ایک دو سکل لڑانے میں خوب کردار ادا کرتے ہیں جہاں پر آگ لگانی ہو وہاں پر پورا حق ادا کرتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی نندن والا واقعہ ہی دیکھ لیں بات چاہے کرکٹ کی ہو یا جنگ کی دونوں کو میں بہت زیادہ جذباتی ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں آور اینڈ آوٹ